اسلام علیکم بسیس موید پیرزارہ اس وقت اسلامباد میں صبح کے چار بچ چکے ہیں اور اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ورکرز بنی گالا میں انصاف چوب کے اوپر انصاف ہاؤس جہاں عمران خان کی ریزیلنس ہے بنی گالا میں وہاں پر ابھی بھی جمع ہیں بہت سے لیڈر وہاں پہ آئے عصد عمر صاحب آئے پرویس خٹک آئے وہ واپس جات چکے ہیں فواد چوہری ابھی تک وہاں پہ ہیں اور بھی بہت سے لیڈر جو ہیں جو تحریک انصاف کی لیڈر ہیں وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں اور یہی صورتحال ملک کے دوسرے حصوں میں ہیں لاہور میں بہت بڑی تعداد میں ورکرز آدھی رات کے بعد نکلے سیالکورٹ میں نکلے فیصل آباد میں نکلے مختلف کراچی میں نکلے پشاور میں نکلے سیالکورٹ میں نکلے اور اس کی وجہ ہوئی کہ آدھی رات کے بعد کوئی تقریباً ایک بجے کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ پولیس کی بہت بڑی بھاری نفری جو ہے وہ بنی گالا کو عمران خان کی رہائشگاہ کو ریزیڈنس کو اس بہاڑی کو اپنے نرگے میں لے رہی ہے اس کا محاصرہ کر رہی ہے وہاں پر بیریکیٹز جو ہے وہ کھڑے کیا جا رہے ہیں اور مزید پولیس کی رین فورسمنٹ وہاں پر پہنچ رہی ہیں اب اس وقت صورتحال ہے کہ صبح کے چار بجے کے قریب اسلامباد پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اس بنی گالا کی جو نفری پولیس کی ریگلر ہوتی ہے اس کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا وہاں پر کوئی بھی غیر معمولی مومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی لیکن کم از کم ایک بجے تحریک انصاف کی لیڈروں کا جن سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی بہت سی مومنٹ اپزورف کی گئی تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے انہوں نے باقی پارٹی کے کیڈرز کو ایلرٹ کیا اور ملک بھر میں تحریک انصاف نے آدھی رات کے بعد تقریباً ایک بجے کے بعد ایک موبیلائزیشن جو ہے شروع کر دی اور جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف اسلامباد راولپنڈی میں بہت بڑی داداد میں یہ موبیلائزیشن دیکھنے میں آئی جہاں ہزاروں لوگوں نے گاڑیاں، لاریاں، موٹر سائیکل سوزوکیز کے ذریعے پھر جب وہ نیچے اوپر جانے کا راستہ نہیں تھا بانی گالا میں تو لوگوں نے پیدل مارچ وہاں پہ کرنا شروع کر دیا اور یہی صورتیں لاہور میں دیکھنے میں آئی کراچی میں دیکھنے آئی گجرانوالا میں فیصل آباد میں سیالکوٹ میں پشاور میں جھنگ میں اور بھی بہت سے شہد جن کے نام جو ہیں شاید منہ اس وقت آپ کے سامنے لے سکم اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ شام کو لیٹیوننگ میں رانا سناولہ صاحب جو منسٹر آف انٹیریئر ہیں پاکستان کے ان لوگوں نے بل آخر ایک ایف آئی آر جو ہے پتھانا مرگرہ میں عمران خان کے خلاف درج کر دی اس سے چند گھنٹے پہلے یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ایک ایس رجسٹر کرے گی دہشت گھردی کا انصداد دہشت گھردی کا جو قانون ہے جس کو انٹی ٹیلررزم ایکٹ کہتے ہیں اس کے سیکشن سیون کے تحت اور اس کا ایکسکیوز کی دیا ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جو انہوں نے کہا کہ ہم جو سیشن جج جس نے غلط فیصلہ کیا جو آئی جی پی وہ یہ بات ہو رہی تھی شہاباز گل صاحب کے تشدد کا کیس ہے اور کس طرح سے باوجود نوئنگ فولی ویل کہ شہاباز گل جو ہیں وہ تشدد کے شکار ہوئے ہیں ایک سیشن جج اسلامباد کی ایسی ہیں جنہوں نے اس وکٹن کو دوبارہ ہی اس پہ ٹورمنٹ کرنے والے اور ٹورچر کرنے والوں کے حوالے کر دیا دنیا میں کہیں پر بھی ایسے کوئی جج اگر ہوگا تو اس پہ انگلیاں اٹھیں گی وہاں شور مچے گا اس کی تحقیق کا مطالبہ بھی ہوگا عمران خان نے بھی یہی کہا کہ ہم ان جج صاحب کے اور یہ جو آئی جی پی ہیں اور جو ڈی آئی جی ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے کاروائی سے مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ ان کو قتل کر دیں گے کاروائی سے کلیلی ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان کے خلاف حق رکھتے ہیں قانونی کارا جوئی کرنے کا قانونی کاروائی ہم ان کے خلاف کر سکتے ہیں لیکن حکومت نے اسے استعمال کیا ایز این ایکسکیوز پی ڈی ایم کی گارمنٹ نے رانا صلی اللہ علیہ صاحب نے یہ کہنے کے لیے کہ یہ عمران خان نے در حقیقت بہشتگردی جو ہے اب یہاں پہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں اس بیکراؤن کو سمجھنے کے لیے جس سے صورتحال جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے دہشتگردی کا عرف عام میں کومن سنس میں یہ انگلیش لینگویج میں ٹیلیرزم کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ماس مرڈر کرتا ہے ایک کمیونٹی کو ایک پاپولیشن کو خوزدہ کر دیتا ہے بم کا دھماکہ کرتا ہے سینکرو ہزاروں لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دیتا ہے ایک پینک اور ایک فیر جو ہے وہ کلیٹ کرتا ہے وہ دہشتگردی ہے دنیا بھر میں اس کی یہی ڈیفینیشن ہے پاکستان کو چھوڑ کے پاکستان دنیا میں غالباً وہ واحد بدنصیب جگہ ہے جہاں پر دہشتگردی کا جو قانون ہے انٹی ٹیررزم کا شک اس کو ہر قسم کی چیز کے لیے اور ہر قسم کے مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور حالانکہ جو انٹی ٹیرر ایکٹ کا آرٹیکل جو سپریم کورٹ اپنے فیصلے کر چکی ہے ایک سے زیادہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور آج ٹویٹر پر میں نے دیکھا بھی بیرسو احمد پنسوتا نے اس کی ایکسپینیشن دیوی تھی کہ سیکشن سیون آف تی ایٹی اے انٹی ٹیرر ایکٹ جو ہے اسے سیکشن سکس کے ساتھ ملا کے ہی پڑھا جا سکتا ہے ایک کارڈنگ تو دی ججمنٹ سپریم کورٹ اپاکستان سپریم کورٹ اپاکستان یہ کہتی ہے کہ سیکشن سکس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ سیکشن سیون صرف اس وقت اپلائے کر سکتے ہیں جب سیکشن چھے جو اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ کیا چیزیں دہشت گردی کے اندر فال کرتے ہیں جب تک کسی کی انٹینٹ اور مقصد جو ہے پاپولیشن کو اور لوگوں کو یا معاشرے کو دہشت میں ڈالنا نہ ہو اتنی دیر تک آپ سیکشن سیون کا اطلاق جو ہے اس کے تحت کوئی مقدمہ جو ہے کسی کے اوپر درد جو ہے وہ نہیں کر سکتے مجھے یاد ہے جب میری والدہ کا قتل ہو گیا دو ہزار تیرہ کے اندر میرپور میں شاید آپ نے کچھ لوگوں کو نہ پتاؤ میرپور میں ایک سرور نے ان کو مرڈر کر دیا تو اس کے ایک دو دن کے بعد کچھ ایک وکیل صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے جن کے اب ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن بہت اس وقت مشہور وکیل تھے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا اگر آپ نے اس کو نومل مرڈر کا کیس ریجسٹر کیا اور آپ کو اس کو دہشتگردی کا کیس جو ہے وہ ریجسٹر کرنا چاہیے تو میں بہت حیران ہو کہ ان کی شکل دیکھنے لگا میں نے انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب یہ گھر میں ایک مرڈر ہوا ہے گھر کے اندر ہوا ہے اس کو دہشتگردی کا کس طرح سے ہم کیس جو ہے بنا سکیں گے کیا ہمارے پاس ایکسکیوز یہ عذر ہوگا انہوں نے کہا جی عذر ورہ سب ہے آپ پہلے ارادہ کریں اس کے بعد میں آپ کو طریقے بتاؤں گا آپ سوچیں اس پہ بیکنس اگر تو آپ اپنی والدہ جن کا قتل ہو گیا ہے ان سے محبت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ واقعی انصاف ملے تو پھر آپ کو یہ انٹی ٹیرر کا جو ہے کیس بنانا پڑے گا اور میں نے اپنے بھائیوں بہت بھائیوں سے کیا مشورہ کرنا تھا میری کومن سنس میں میری سمجھ میں یہ بات آئی نہیں یہ اور بات ہے تو اس بات کو اب جب نو برس گزر چکے ہیں تو مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں اپنا کوئی پوائنٹ پروف کرنا ہے تو آپ کو کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہی جو ہے کرنی ہوگی بیکنس میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا میں نے وہ نارمل لیگل کومن سنس کا کورس اختیار کیا اور مجھے کم از کم کوئی انصاف جو ہے اس کیس میں نہیں مل سکا آہ دس سال بھی ہو گئے ہیں مقدمے مسلسل جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور اس نے کبھی وہ شدت اختیار نہیں کی جو اس کو شدت اختیار کرنی چاہیے بارل یہ میں ایک سائیڈ ڈائیگریشن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز سیدھی نہیں ہے کسی بھی لیبل میں اور یہاں پر دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کا بلا دریغ اس کا غیر استعمال جو ہے کیا دار ہے اور ایک بر پھر یہ ایک نیا پرچہ جو ہے عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا ریجسٹر ہو گیا لیکن بائی دے وے یہ انڈرسٹرین کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی پہلا پرچہ نہیں ہے پچیس اور چھبیس مائی کے بعد بھی رانہ سناؤلہ صاحب نے دس ایف آئی آرز ہو ہیں وہ عمران خان کے خلاف کھاٹی ہوئی ہیں انٹی ٹیرر ایکٹ کے سیکشن سیون کے تحت اور اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے امن آمہ میں امن و امان میں خل ڈالا انہوں نے دہشت گردی کی انہوں نے توڑ پھوڑ کی سرکاری املاک کے اوپر حملے ہوئے پولیس کے اوپر حملے ہوئے ان سب کیسز کا بھی کوئی سرپیر نہیں ہے اور اس کا تو خیر سرے سے کوئی سرپیر نہیں ہے وہاں تو پھر بھی کم از کم یہ تھا کہ کراؤڈز نکلے اس کو ایک بایا ایکسٹینشن آپ کہہ سکتے تھے کہ کوئی ڈسٹربنس ہوئی لیکن نہ وہاں پر کوئی انٹی ٹیرر کی شک لگتی تھی نہ یہاں پر کوئی انٹی ٹیرر کی شک لگتی ہے اور حکومت کو بھی پتا ہے وکلا کو بھی پتا ہے جو حکومت کی بیروکرسی ہے اس کو بھی پتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت رانہ سناولہ صاحب نے اپیڈیم کی حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عمران خان کے اوپر آپ ایک انٹی ٹیرر کا مقدمہ درج کر دیں اس کی ایک سگنفیکنس تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کیسز عمران خان کے اوپر کھولے ہیں یہ کھولنے کے پلان ہیں یا جو ان پروسس ہیں جیسے کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے وہ ان پروسس ہے پچھلی جو ایف آئی آرز ہیں وہ ان پروسس ہیں جہاں سے عمران خان نے دس ایف آئی آرز میں ہر دس دن کے بعد وہ جا کر اسلامباد کی ایک سیشن کورٹ میں حضر ہوتے ہیں اور وہاں سے جا کر ان پرسن جو ہے ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹ سے اپنی زمارت منظور کرتے ہیں اب اس میں یہ گیرمی شامل ہو گئی لیکن جو اس قسم کی ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں فوری گرہتاری ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کو اپنی بیل لینی ہوتی ہے اس بیل کو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے سبسٹنس اور حقیقت تو اس کی اس کی کچھ بھی نہیں ہے اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو کل صبح کے اندر اندر تحریکین صاحب کو اور عمران خان کو پھر ایک عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور اس الیونتھ ایف آئی آر کے اندر بھی اپنی بیل کروانی ہوگی اسی وجہ سے یہ افواہ اڑ گئی یہ خطرہ محسوس کیا گیا یا پولیس نے ایک مومنٹ کی ڈرانے کے لیے یا واقعی ان کا ارادہ تھا کہ وہ بنی گالہ پہنچیں اور عمران خان کو گرفتار کر لیں اس کے بارے میں ویسے یہ مجھے خاصا کانٹروورشل لگتا ہے یہ پوائنٹ اور اس کو ہمیں دونوں سائٹ سے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا حکومت چاہے گی کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر لیں کیا پیڈی ایم کی حکومت جس کی ستائیس کلومیٹر کی اوپر حکومت ہے اور جس کے چاروں طرف پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں یعنی اس کے ایک طرف اگر شمال میں نکل جائیں ویسٹ میں نکل جائیں تو خیبر پختونخواہ آ جاتا ہے اٹک سے آگے اگر راولپنڈی کی طرف دیکھیں جو لٹریلی آپ کو سٹون تھوہوے ہے اسلامباد سے جیسے ہی حفیضہ باد پہنچتے ہیں یعنی ہم لٹریلی آپ کہیں افسانس لیں دھوڑ لگائیں اگر آپ اسلامباد کے کسی سینٹر سے سائیکل بھی بیٹھ کے تو تھوڑی دیر کے بعد پنجاب شروع ہو جاتا ہے تو تین طرف تو پنجاب ہے ایک طرف خیبر پختونخواہ ہے اور پنجاب کی جہاں ٹیریٹری ختم ہوتی ہے وہاں پھر خیبر پختونخواہ شروع ہو جاتا ہے اس کے آگے پھر آزاد کشمیر شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑا شمال کی طرف چلے جائیں تو گلگت بلتستان شروع ہو جاتا ہے تو پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کی وہ حکومت جس کی تمام عملداری اور جورسڈکشن صرف ستائیس کلومیٹر کی تیرینٹری پہ ہے جس کے بعد صرف اسلام آباد کی پولیس ہے سی ڈی اے کی آثورٹی ہے ایک ڈی سی ہے ایک کمیشنر ہے وہ کیوں یہ چاہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کریں عمران خان جیسے پاپلر لیڈر کو جس کی چوبیس گھنٹے سے کم کی کال کے اوپر ایک انسانوں کا تھاٹھے امارتہ با سمندر جو ہے وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں جمع ہو گیا اور اس کی پاپلرٹی سیکنڈ ٹو نن ہے اور جو آج ہی کراچی کے اندر دیکھا کہ ایک پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈٹ تھا محمود مولوی انہوں نے سنگل ہینڈلی بائیس ہزار ووٹ لیے اور باقی تیرہ جماعتوں کا جو کینڈیڈٹ تھا ایم کیوم کا جس کو تیرہ جماعتوں کی سپورٹ تھی اس کو دس ہزار سے بھی کم کوئی نو ہزار کے قریب جو ہیں ووٹ ملے تو اتنے پاپلر لیڈر کو پی ڈی ایم کی جماعتیں کیوں گرفتار کرنا جائیں گی یہ بہت بڑا لمحہ فکری آئے یہ بہت سوچنے والی بات ہے وہ کیوں چاہے گی ایک حکومت کیوں چاہے یہ کہ اس کے لیے پولٹیکل مسئلہ کھڑا ہو جائے اس کے لیے ایک لائی اورڈر سیچویشن کھڑی ہو جائے خاص کر کے ایک ایسی حکومت جس کے پاس ذاتی طور پر کوئی پولیسنگ پاور نہیں ہے اس کے پاس مہد اب اسلامباد کی پولیس ہے یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈنسٹریشن ہے ایک بی سی ہے اس کے پاس چند ہزار پولیس والے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ اپنے لیے اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر لیں اس کا جواب جو ہے جب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کے بارے میں سوچ میں مقتلع ہو جاتے ہیں اور ایک پیٹرن ان کو نظر آتا ہے گزشتہ چند ہفتوں کا وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مسلسل یہ کوشش ہے اگر آپ بلوچستان کے جو بدقسمت ہیلیکاپٹر کریش ہوا جہاں بہت قیمتی جانے ضائع ہوئیں شہادتیں ہوئیں وہاں کے بعد سے آپ دیکھیں تو مسلسل ایک کوشش کی جاری ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کی جماعت کو ریاست کے ساتھ لڑائے جائے بکوز پی ڈی ایم کی جو اسلامباد کی حکومت ہے اس کے پاس تو کوئی اتنی فیزیکل فورس ہے ہی نہیں کہ اگر تحریک انصاف سوبوں میں نکل آئے اسلامباد کے اوپر دھاوا بول دے اسلامباد پنڈی بھی پی ڈی ای ڈی ای ڈی ایڈ شہر ہیں یہاں حکومت ضرور بیٹھی ہے پی ڈی ایم کی لیکن یہاں پر ٹوٹل میں نے پی ڈی ایم کہہ دیا تھا تمام تر جو سپورٹ ہے اسلامباد سے تو دو ہزار تیرہ سے مسلسل پی ڈی ای ہی جیت رہی ہے اور اس وقت تو اسلامباد اسلامباد کے گردو نوہ راول پنڈی شہر جو ہے وہ پی ڈی ای سے ہر طرف بھڑا پڑا ہے یہاں پر دور دور تک پی ایم اے لن کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ان کی کوئی وزیبل سپورٹ نہیں ہے تو یہاں تو صرف ایک حکومت بیٹھی ہے پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ای کا اگر مقابلہ کوئی کر سکتا ہے کہ پی ڈی ای کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے تو صرف ریاست کے ادارے ہی پیدا کر سکتے ہیں اس لیے لوگوں کو ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے اگر آپ میرے ٹوٹر ہینڈل بھی جائیں جہاں ہمیں نے سوال ریز کیا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کیوں چاہیں گے کہ اپنے لیے کیوں چاہیں گے کہ امران خان کو گرفتار کریں انلیس کہ وہ اس میں سے کچھ نکالنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کی نکتہ نظر سے اس کو دیکھیں تو پاکستان میں مارشلہ لگنا جو ہے ان کو بہت سوٹ کرتا ہے مارشلہ لگے گا کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں گے پاکستان کی پولٹکس چینج ہو جائے گی ایک انٹیرم گورنمنٹ اور سیٹ اپ کی بات ہونے لگ جائے گی آئینے پاکستان میں کسی انٹیرم سیٹ اپ کی گنجائش نہیں ہے آئینے پاکستان کانسٹیٹوشن آف پاکستان صرف ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ نوے دن کی سو دن کی ماک SIM نوے دن کی ہو سکتی ہے جس کے بعد آپ کو الیکشن کرانے ہوں گے جب ایک assembly اپنی مدتوں کا عمل کرتی ہے یہ assembly توڑ دی جاتی ہے جب ایک گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے ایس پر ریکنسٹیٹوشن بنتی ہے جو نوے دن کی ہوتی ہے اس کا ایک کیر ٹیکر پرائیم منسٹر ہوتا ہے اس کے کیر ٹیکر کیبینٹ ہوتی ہے چھوٹی سی اس کے کیا ٹیکر چیف منسٹرز ہو سکتے ہیں اور اس کیا ٹیکر حکومت کا مارز وجود میں آنے کا مقصد صرف اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایک آہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہیں وہ کروانے ہوتے ہیں تو کسی انٹیرم سیٹ اپ کی کی چھے مہینے نو مہینے ایک سال کے انٹیرم سیٹ اپ کی گنجائش جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں نہیں ہے اور استخدار چودری صاحب نے اس قسم کے بہت سے سپیم کوک کے فیصلے کی ہیں آہ دو نتیجے میں کوئی انٹیرم سیٹ اپ کی گنجائش جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں بلکل نہیں بجی ماں سوائے اس کے کہ ایسے حالات پیازہ ہو جائیں کہ ملک میں ملپری ٹیک آور ہو جائے مارشلہ لگ جائے اور اس مارشلہ کے نتیجے میں پھر ایک انٹیرم گارمنٹ بیٹھ سکتی ہے تو اس لیے بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومتیں ہیں اور رانا سناولہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو پرووک کیا جائے اور اگر آپ پچھلے چند دنوں پہ دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں ڈاکٹر شہباز بی کا گرفار ہونا ان پہ بہت زیادہ تشدد ہونا اس کے بعد ان تک رہائی نہ ملنا ان کو ایکسیس نہ ملنا ان کے وقلہ کی کیس بھی سبسٹینٹیبلی بڑا کمزور ہونا لیکن اس کو بہت زیادہ بلڈ اپ کرنا اور پی ڈی ایم کے تمام جو لیڈران ہے خاص کر کے جو پی ایم ایم کی لیڈران ہے اگر آپ نوٹ ایک چیز تو آپ کو نظر آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہے وہ اتنا کھل کے اس بحث میں شرکت نہیں کرتے بہت کم کرتے ہیں جب کرتے ہیں ان کی لینگویڈ اپنی اگریسیب نہیں ہوتی اور ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر تشدد کے واقعات سے تو پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ضرور کھڑے ضرور ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے ان کو ایبڈی گیٹ نہیں کیا پی ایم ایلن کو لیکن ان کی پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ تشدد جو ہے وہ کسی بھی صورت میں الاؤڈ نہیں ہے اور وہ ایک آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی آواز ریز کرتے ہیں وہ وہاں پہ نظر آتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ابرتی بھی فالٹ لائن بھی نظر آ رہی ہے تو پرنسپلی طور پر اس وقت سارا مقابلہ تنجاب کی پولیٹکس کا ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایلن کے دمیان جہاں پی ایم ایلن کی اگر آپ انٹرس دیکھیں تو مارشل اللہ بہت اچھی طرح سے پی ایم ایلن کی انٹرس کو سرف کرتا ہے سترہ جولائے کے جو انتخابات ہیں پنجاب کے اس سے بھی ان کو پتا چلا کہ اس وقت پنجاب میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے یہ جو ان کی اسیسمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے تو شاید ایک فائٹنگ چانس ملتا ہے پی ایم ایلن کو یا پی ایم ایلن کی سیاست جو ہے وہ بڑی اُبھر کے سامنے آئے گی پی ایم ایلن کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی اس کے مارے بھی جو سینر انیلیسس ہے تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب اگر واپس آ بھی جائیں گے تو پی ایم ایلن کی سیاست کو بہت زیادہ وہ بہتر نہیں کر سکیں گے اب اس وقت ان کی جو ہے مطلب وہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت پاپلر ہیں اور ان کی جماعت میں ایک کروڑ سے زیادہ ووٹ لیا تھا دوہزار اٹھاوہ کے انتخابات میں ان کا ایک ورٹم کارڈ بھی تھا لیکن گزشتہ چھ ماہ کی جو سیاست ہوئی ہے اس میں نواز شریف صاحب کا جو پولٹیکل کیپٹل تھا وہ ڈسیپیٹ ہو گیا ہے وہ ضائع ہو چکا ہے وہ بلیڈ ہو چکا ہے تو پی ایم ایلن کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ کوئی موقع ان کے اوپر ملے پی ٹی آئی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ان کے پاس چار صوبے ہیں وہ ایک سسٹینڈ پولٹیکل ایڈیٹیشن اور ٹریشر کو پنجاب سے خیبر پختون خواہ سے اور ان کو چاہیے کیا صرف پنجاب اور خیبر پختون خواہ نہیں ہے وہ اسلامباد میں تو ان کو بہت زیادہ ایڈیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکثر جب لوگ اور عمران خان صاحب لاغ مارچ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مارکہ جو ہے جو فائنل بیٹل گراؤنڈ ہے وہ اسلامباد میں یہ بالکل ہی ایک غلط قسم کی ایک فریزولوجی ہے یہ غلط امیجری ہے اسلامباد کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اسلامباد کے اندر کوئی ریاست کی طاقت نہیں ہے اسلامباد کی بلڈنگز پہ آکے اگر کوئی کراؤڈ حجوم عوام جو ہیں قبضہ کر بھی لیں گے تو اس سے ریاست کی طاقت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ریاست کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ تحریک انصاف کا نہ مقصد ہے نہ گول ہے نہ منشور ہو سکتا ہے نہ اس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے ان کو اس سے صرف اور صرف ان کے دشمنوں کو فائدہ ہو سکتا ہے دشمن کسی بھی قسم کے ہوں وہ ضرور یہ چاہیں گے کہ وہ دشمن پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر بیٹھی بھی طاقتیں ہوں یا ایجنسیز ہوں پاکستان سے باہر وہ اگر چاہتی ہیں کہ تحریک انصاف کو ایسے پولیٹیکل فورس ختم کیا جائے تو ان کا گول یہ ہوگا کہ ایسی صورتحال پیدا کر دیں ایسے ایموشنز ایسا حیجان ایسا کموشن پیدا کر دیں کہ تحریک انصاف اور ریاست کے اداروں کے درمیان میں ایک مد بھیر ایک رڑائی شروع ہو جائے جس میں پی ٹی آئی کو ایسے پولیٹیکل فورس ختم کرنے کا جواز بن سکے کریکڈاؤن ہو جائے کی لیڈرز ایرسٹ ہو جائیں سینکڑو ورکرز کو گرفتار کر لیا جائے لوگوں کو بڑی سخت قیدوبند کی صحبتیں ملیں ملک میں کوئی ملٹری کریکڈاؤن یا مارشالہ لگ جائے کوئی انٹیرم سٹ اپ جو ہے ملک میں بیٹھ جائے تو یہ سازش یہ یا تو پی ایم ایرن کو سوٹ کرتی ہے یا پاکستان کے دشمنوں کو سوٹ کرتی ہے یہ پی ٹی آئی کوئی چیز بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی حالانکہ پی ٹی آئی کے بہت سے جو سپورٹرز و ورکرز اگر آپ کو سوشل میڈیا ہمیں دیکھیں تو نہ سمجھے کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وقت سے شہادت آ گیا ہے باہر نکلنے کی ضرورت ہے جم جاؤ سڑکوں پہ نکل جاؤ لیکن it will only be playing in the hands of the enemies of عمران خان and all that یہی وجہ ہے کہ عمران خان کبھی سخت کھیلتے ہیں کبھی نرم کھیلتے ہیں اور وہ مسلسل ایک narrative کو ہمیں shape کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس کے results ہیں ابھی عمران خان کراچی گئے بھی نہیں تو کراچی کے جو results آئے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک single handedly ایک جماعت جو ہے اس نے تیرہ جماعتوں کو بلکہ چودہ جماعتوں کو وہاں پہ ہرا دیا ہے جس میں تھرڈ درجہ کی جماعت جو ہے وہ tlp وہاں پہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے emerge کیا ہے اب آج ہی کے دن میں آپ نے ایک عجیب انوکھی چیز یہ بھی دیکھی کہ کس طرح سے جب لیاقت باغ میں عمران خان کا جلسہ شروع ہوا تو ٹیلیویزن چینلز کو تو پہلے ہی ڈرہا دیا گیا تھا کہ آپ اس کو cover نہیں کر سکتے ہیں اور آپ recorded چلائیں گے اور اس کے نتیجے میں ٹیلیویزن چینلز نے جاسے کہ میں نے اپنے پشتے ویلوگ میں کہا تھا confusion کا شکار تھے انہوں نے پہلے عمران خان کی تقریر کو record کرتے تھے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے چنگ چلاتے تھے یوں کوئی بھی ٹیلیویزن چینل جو ہے وہ عمران خان کی تقریر کو صحیح طرح سے نہیں دکھا سکا گو کہ انٹرنیٹ کی اوپر ان کی تقریر آ رہی تھی آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے تھے آپ اس کو نیٹ پہ دیکھ سکتے تھے لیکن پھر تھوڑی ریت چلنے کے بعد پاکستان میں یوٹیوب جو ہے وہ بھی پی ٹی اے نے بند کر دیا پاکستان ٹیلی کمینکیشن آثورٹی نے اور یہ اتنی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پی ٹی اے جو ایک ریگولیٹر ہے کوئی سوال پوچھے ذرا سوال کو اٹھائیں پاکستان میں اس قسم کے سوال اٹھتے نہیں ہیں لیکن ذہنوں میں آپ کی سوال اٹھنا چاہیے کہ ایک ریگولیٹر کیا جواز بنا سکتا ہے یوٹیوب کو ایک پورے ملک اور ایک پوری ریاست کی جوریسڈکشن میں بند کرنے کے لیے کوئی جواز اس کا اگزست نہیں کرتا کوئی اس کی ایتیکل فانڈیشن نہیں ہے کوئی اس کی لیگل فانڈیشن نہیں ہے چونکہ پاکستان میں کبھی اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہی نہیں ورنہ اگر کوئی پی ٹی اے کے چیئرمن کو یہ کوئی عدالت بلالے سپریم کورٹ بلالے ہائی کورٹ بلالے اور ان سے پوچھے کہ آپ کا کل شام کو جو انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا اور پی ٹی اے نے کیا آپ پہ الزام ہے تو آپ اس پر ایکسپین کریں تو ایم شور کہ پی ٹی اے والے وہاں جا کے کہیں گے جی ہم نے نہیں کیا کوئی ٹیکنیکل گلچ جو ہے ہو گئی ہے بکہ کوئی جواز نہیں بن سکتا کہ ایک ٹیاریکوم ریگولیٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ کو یا یوٹیوب کو سپیسپکلی بند کر دے جس وقت یوٹیوب بند تھی اس وقت ٹوٹر چل رہا تھا اس وقت گوگل چل رہا تھا اس وقت فیس بک چل رہا تھا صرف یوٹیوب جو ہے وہ بند تھا اور جیسے ہی عمران خان کا جلسہ لیاقت باغ میں ختم ہو گا اس کے چند منٹ کے بعد پاکستان میں یوٹیوب جو ہے وہ وہ اس کی وہ اس کی وہ ریجیوم ہو گئی تو یہ ایک مطلب دیکھنے میں آیا اس ہی ہے اب اس میں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں ایک تو اس میں ایک اینگل تو یہ ہے کہ اتنی ڈیسپیریشن ہے کہیں پر کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر یوٹیوب کی اوپر عمران خان کا جلسہ لوگ دیکھ لیں گے تو اس سے بھی ان کو بہت بڑی مسئیبت ہی انہوں اس کو بند کر دیا دوسرا اس میں خطناک پہلو یہ نظر آتا ہے جو کچھ پیمرا سے کروایا گیا جو پی ٹی اے سے کروایا گیا کہ کس طرح پاکستان کی جو فیڈل گورنمنٹ ہے حالانکہ ستائیس کلومیٹر کے اندر بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے اور چار صوبوں میں دوسری جماعت کی گورنمنٹ ہے جیسے کہ میں نے ایکسپینن کیا لیکن فیڈل گورنمنٹ کے آرگنز کو میس یوز کر کے آپ پورے ملک کے اندر ایک کرائشس یا ڈینائل پیدا کر سکتے ہیں کسی چیز کا اور یہ اتنی بڑی غلطی کر رہی ہے پی ڈی ایم کی جماعت اس وقت یہ جو بھی ان سے کروا رہا ہے بگو اس سے پھر یہ آرگمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں فیڈل گورنمنٹ اتنی ریسپونسبل ہوتی ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایٹین تھ ایمنمنٹ کا کیس بنا پہ ایٹین تھ ایمنمنٹ ہو گئی اس کے بعد ایک فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاقی ادارے جو ہیں ان کی طرف سے ایک رونا پیٹنا ہے کہ ایٹین تھ ایمنمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کی وفاق کمزور ہو گئی پاکستان کے فائننشل سسٹم کا کنڈا ہو گیا تو اب آپ ایسی جب حرکتیں کریں گے جب آپ پیمرا کو مسلسل مسیوز کریں گے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کتنے دنوں سے پیمرا کو مسیوز کیا جا رہا ہے جب آپ پی ٹی اے کو مسیوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلی کمینکیشن اور میڈیا کے جو ریگولیٹرز ہیں اور جو یہ آثورٹیز ہیں یہ فیڈلی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونی چاہیے یہ ہر پروونس کے اور ہر سٹیٹ کے پاس اپنی ہونی چاہیے اور یہ آثورٹی کسی ایک گورنمنٹ کے پاس ہو ہی نہ کہ وہ پیمرا کے ذریعے کسی چینل کو کسی آؤٹلٹ کو یا یوٹیوب کو جیسے پی ٹی واپس جات چکے ہیں بہت سے شہروں سے اور پولیس نے بھی کلیفیکیشن دے دی ہے مجھے لگتا ہے کہ رانا سناولہ نے اور ان کی حکومت نے اس میں اس وقت گراؤنڈ سٹریسٹ کی ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی انٹینشنز نہیں ہیں ان کی انٹینشنز یہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرووک کیا جائے کرائیسز پیدا کیا جائے اور ان کو کریکڈرون کرنے کا موقع ملے بکوز ان کے پاس کچھ پولیٹیکل آپشنز سٹیج پہ ہیں نہیں انپورشنٹلی پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کنڈک کریں وہاں پہ میں ایک آئیڈیا چھوٹا سا آپ سے شیئر کر دوں جس کو میں کم از کم ایک مہینے سے زیادہ دو مہینے دیڑ مہینے سے پریڈ کر رہا ہوں لیکن الٹی میٹلی تحریک انصاف کو پی ایم ایلن کو اور پیپلز پارٹی کو آپس میں نیگوسیشن کرنی ہی پڑے گی اور اگر کسی تھرڈ فورس کے بجائے یہ اپنی سیکنڈ ٹیئر ٹیمز کو ایم پاور کریں تو پی ایم ایلن کی جو سیکنڈ ٹیئر ٹیم ہے وہ ماشاء اللہ بڑی سٹرونگ ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی بہت اچھی سیکنڈ ٹیئر ٹیم ہے پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے ٹاپ لیڈشپ بات نہ کریں سیکنڈ ٹیئر ٹیمز جو ہیں وہ مختلف ایشیوز کے اوپر اپنے بینچ مارک اور یارڈ سٹک اسٹیبیش کر سکتی ہیں کہ یہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں ان چیزوں کے اوپر ہمارے بمیانے کومن گراؤن کے کنسنسس جو ہے وہ سیٹل ہو سکتا ہے یہ آج بھی اس کی ضرورت ہے اگر آج نہیں کریں گے چھے مہینے کے بعد بھی یہی کرنا پڑے گا سال کے بعد بھی یہی کرنا پڑے گا تیس نہیں ہوگا سسٹینیبل ڈیموکرسی نہیں ہوگی جب تک یہ تینوں بڑی جماعتیں آپس میں باتشیف نہیں کریں گی تینکیو